دیکھتی ہیں آنکھوں اور سنتے کانوں کو میری طرف سے السلام علیکم یا آپ بھی ایک تیر سے دو شکار کرنا پسند کرتی ہیں تو جانئے بیوٹی پروڈکٹس کے متفرق اور دلچسپ طریقے استعمال آواتین اس بات کی شعوری کوشش کرتی ہیں کہ وہ جو ایک چیز کسی بھی کام کے لیے استعمال کر رہی ہیں اس چیز سے وہ دو یا تین کام اور بھی سر انجام دے لیں تو ان کی ہر طرح سے بجت ہو جائے گی مثلا ایک دوپٹہ کئی کرتیوں کے ساتھ چلا لیا ایک ٹراؤزر کئی شرٹس کے ساتھ پہن لیا ایک اٹھتی الگ الگ رنگوں کے ٹراؤزر اور دوپٹوں کے ساتھ چلا لی بلکل اسی طرح کئی بیوٹی پروڈکٹس ایسی ہیں جن سے ایک مقصود کام لینے کے بجائے دوسرا بہترین کام بھی لیا جا سکتا ہے بات زہانت کی ہے کہ آپ اسے کس طرح استعمال کرتی ہیں آئیے ایسے ہی چند بیوٹی پروڈکٹس اور ان کے منفرد و دلچسپ طریقے استعمال پر نظر ڈالتے ہیں آئی لائنر ختم ہو گیا ہے تقریب میں جانا ہے کوئی بات نہیں مسکارے کی مدد سے آپ آئی لائنر بھی لگا سکتی ہیں ایک سنگل باریک گروش کی مدد سے آپ اپنی آنکھوں پر بہ آسانی لائنر کے طور پر لگا سکتی ہیں کسی بھی ہلکے رنگ کی آئی شیڈز یہ بلیش آن کو ویسلین کے ساتھ مکس کر کے لپ گلوز کے طور پر استعمال کر سکتی ہیں پرفیوم لگانے سے پہلے اگر کلائیوں گردن کان کے نچلے حصے پر ہلکی سی ویسلین لگائی جائے تو پرفیوم کی ہلکی خوشبو کے ساتھ آپ پورا دن آرام سے گزار سکتی ہیں ہیئر اسپری کا ایک اسپری پرانے ٹوٹ بروش پر کریں اور اس بروش سے آئی بروز کی شیپ پر اپلائی کریں لپ بام کو کریک کیوٹیکلز اور خوش کہنیوں پر بھی لگائے جا سکتا ہے اس سے سکین ہمبار اور موسٹرائز ہو جائے گی اور فائدہ پہنچائے گی لپسٹیکو ہونٹو کے ساتھ رکساروں پر بلیشون کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں بسی ہوئی کافی میں تھوڑا سا آلیف آئل مکس کر کے چہرے کو مساج کریں جس سے خون کی گردش میں تیزی آئے گی اور چہرے کی رنگت صاف ہو جائے گی ناریل کا تیل جہاں بالوں کی افضائش اور چمک میں اضافہ کرتا ہے اسے نہ صرف کنڈیشنر کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے بلکہ یہ باڈی لوشن کے طور پر بھی اپلائی کیا جا سکتا ہے یہ ریمیومنگ سے پہلے اگر ہاتھ اور ٹانگوں پر کوئی بیبی آئل یا ناریل کا تیل لگا لیا جائے تو یہ سکن کو ہموار اور موسٹرائز رکھے گا ہائی لائٹر یا کنسیلر کو اگر ہونٹو کے کناروں کے چاروں طرف ہلکہ لگا لیا جائے اور پھر لپسٹیک لگائیں تو لپسٹیک نہیں پھیلے گی پساروں کی چمک بڑھانے کے لیے ویسلین اپلائی کی جا سکتی ہے مینی کیور اور پیڈی کیور سے پہلے ناخنوں کے چاروں طرف ویسلین لگا لینے سے کام آسان ہو جاتا ہے اور ہاتھوں میں نکھار پیدا ہوتا ہے باڈی لوشن جسم اور چہرے کو موسٹرائزر رکھنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں لیکن حیرت انگیز طور پر اس قسم کے موسٹرائزنگ لوشن والوں میں یا گنگریالے بنانے کے لیے بھی اپلائی کیا جا سکتے ہیں تھوڑا سا لوشن ہتیلی میں لے کر دونوں ہاتھوں کی مدد سے پورے بالوں کی اپری سطح پر لگائیں اور پھر ان میں انگلی کی مدد سے رنگ بنائیں یہ چھوٹے رولز لگا لیں بالوں میں خوبصورت کلرز آ جائیں گے یہ بات یاد رہے کہ لوشن کی خوشبوت تیز نہ ہو بلکہ ہلکی ہونی چاہیے تاکہ وہ ناگوار نہ گزرے شکریہ شکریہ